ہائی ڈیئر فرنڈز اسلام علیکم پاک ایم سی کیوز میں خوش آمدید کیتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو لیکچر میں تقریباً پچیس تک کوئسٹن کریں گے جو جیتنے بھی آنے والے ایکزیمز ہیں دوہزار تیس چیو بیس کی یہ سوالات اس کیلئے سیلیکٹڈ ہیں پہلے نمبر پر کوئسٹن ہے what official name was given to پاکستان in 1956 constitutions انیس سو چپن کے آئین میں پاکستان کو کونسا نام دیا گیا اسلامی ریپبلک آف پاکستان یعنی اس کو نام دیا گیا اسلامی ریپبلک آف پاکستان دوسرا نمبر پر کوئسٹن ہے what was the official language declared in 1956 constitutions official language انیس سو چپن کے آئین میں دونوں لینگویجز تھے both a and b یعنی بنگالی اور اردو a اور b یعنی اردو اور بنگالی دونوں لینگویجز تھے انیس سو چپن کے آئین میں next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں which kind of system of government was introduced by the 1956 constitutions انیس سو چپن کے آئین میں کونسا نظام متعرف کرایا تھا parliamentary پارلیمانی طرز حکومت چھوتے نمبر پر question ہے how many articles were there in constitution of 1956 کتنے articles تھے انیس سو چپن کے آئین میں یہ بات یاد رہے کہ انیس سو چپن کے آئین میں دو سو چونتیس آرٹیکل تھے اور اگر مزید بات کریں تو انیس سو تریتر کے آئین میں دو سو اسی آرٹیکل تھے اور اسی طرح آرٹیکل ہیں اور اسی طرح 1962 کا آئین میں دو سو پچاس آرٹیکل تھے next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں پانچوے نمبر question ہے where the biggest salt mine located in سب سے بڑا جو mine ہے نمکہ وہ کیوڑا ہے اس کا نام کیوڑا ہے یہ جیلم میں ہے option b درو جواب ہے پانچوے question میں چھتے نمبر question ہے علامہ اقبال delivered his famous alabad address in علامہ اقبال نے اپنا مشہور خودبہ دیا تھا یہ انیس سو تیس میں دیا تھا علامہ اقبال نے اپنا خودبہ مشہور خودبہ انیس سو تیس میں دیا تھا next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں ساتھوے نمبر question ہے where is the headquarter of United Nation office on drug and crime UNODC اس کا جو headquarter ہیں صدر مقام ہیں وہ ویانہ میں ہیں option b درو جواب ہیں آٹھوے نمبر question ہے where is the headquarter of United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO کا جو headquarter ہے یہ پیرس میں ہیں option a درو جواب ہیں پیرس میں ہیں آٹھوے question میں option a درو جواب ہیں نمبر question ہے the headquarter of Asian Development Bank a dp Asian Development Bank کا جو headquarter ہیں صدر مقام ہیں منیلا میں ہیں option d درو جواب ہیں نوے question میں دس نمبر question ہے first investor of Pakistan to UNOS پہلا سفیر جو پاکستان کی طرف سے تھا UNO کی طرف اقوام متحدد کی طرف اس کا نام احمد شاہ پترس بخاری option c درو جواب ہیں گیارہ نمبر question ہے what is the total period of Ottoman Empire آٹومن ایمپائر کا جو total total period تھا وہ 1299 سے لے کر 1922 تک option c درو جواب ہے 12 question میں تیرا نمبر question ہے what is dry ice dry ice کیا ہے solid carbon dioxide یعنی toast carbon dioxide ہوتا ہے dry ice option b ہے درو جواب تیرا نمبر question ہے the gas commonly known as laughing gas laughing gas کو nitrous oxide بھی کہتے ہیں option c درو جواب ہے تیرا question میں چودہ نمبر question ہے water covers 10% of the earth surface 71% option c درو جواب ہے 14 question میں چودہ question میں پندرہ نمبر question ہے the famous book Al-Qanun was written by the Muslim scientist بھوک جو ہے مشہور کی تاوال قانون یہ کس نے لکھا ہے مسلمان سائنس دان ابو علی سینہ نے لکھا ہے option c درو جواب ہے سولہ نمبر question ہے study of life in outer outer space is known as جو study ہے outer space کی خلاق باہر کے اس کو exo biology کہتے ہیں exo کا مطلب ہے باہر option b درو جواب ہے سولہ question میں ستارہ نمبر question ہے who is the father of computer father of computer کس کو کہتے ہیں چارلس بیبیچ چارلس بیبیچ option b درو جواب ہے ستارہ question میں اٹارہ نمبر question ہے who is father of internet internet کے والد کون تھا وینٹ سرف وینٹ سرف option b درو جواب ہے اٹارہ question میں انیس نمبر question ہے who is current chief executive of Microsoft صدا ستیا نڈیلا option d درو جواب ہے انیس question میں بیس نمبر question ہے ڈیش is the functional key to display save to as a box ڈیش کی کس کیلئے استعمال ہوتا ہے save کیلئے save box کیلئے f12 کی استعمال ہوتا ہے option ڈی درو جواب ہے sorry بیس نمبر question میں ایک اس نمبر question ہے ڈیش was called month of migration ہجرت کا مہینہ ربیو الاول option d درو جواب ہے ایک اس نمبر question میں بیس نمبر question ہے idol in کعبہ before islam وہ numbered کعبہ خانہ کعبہ میں کتنے بوت رکھے اسلام سے پہلے 360 option c درو جواب بیس question میں 23 نمبر question ڈیش کس نے اضافہ کیا تھا نمبر اضافہ میں حضرت عمر option ڈی درو جواب تھا اس question میں چوبیس نمبر question ہے حضرت ڈیش ایڈیٹ second اضافہ جمعہ کے نماز میں دوسری اضافہ کس نے کیا تھا حضرت حضرت ڈیش اس ٹائٹل gateway to knowledge علم کا دروازہ کس کو یہ لقب دیا گیا تھا علی رضی اللہ انہوں option ڈی درو جواب پچیس question میں dear friends امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی تو اس کو like کی اور چینل پر اگر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے انفرمیٹی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تینک یو فر ویڈیو